رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے بعض صحابہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اور کون سا مال بہتر ہے تاکہ ہم اسے جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان شکر ادا کرنے والا دل اور مسلمان بیوی جو اپنے شوہر کے ایمان کی مددگار ہو بہترین مال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسئیبت کے وقت یہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل اتا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالی بخش دیں گے سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فقر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے